ٹریل ٹوید کامران بھوانی کیا آپ اس ٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان ورسپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی زیرو تھری فور فائیو ایٹ دو سیکس ڈبل فور ڈبل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک کامران میمن بھوانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چلیس سو کلیم یا بلیم نہیں ہے آج کے ویلوگ میں ہم بات کریں گے کہ ایک نہیں دو نہیں تین بڑی خبریں اس کو پر ہم بات کریں گے اچھا کل کے ویلوگ کے اندر ہم نے آپ کو آج کا پورا پلان بتا دیا تھا اس سے پہلے اگر آپ لگا تھا دو دن میں دیکھیں جب مارکٹ آپ کی ریورس تھی مائنس سی چوتر ہزار آ چھے سو کے قریب تھی مارکٹ سب سے پہلے کال دے رہے تھے کہ مارکٹ اوور سوڈ ہے مارکٹ باؤنس بیک کرے گی مارکٹ ریکوری ہو جائے گی رول اوور ویک تھا منت کلوزن تھی بہت سارا پیر تھا انویسٹرز کے ذہنوں میں بہت سارے انویسٹرز پانچ چھے سو پوائنٹ مائنس دے کے بہت گھبرا بھی بہت جاتے ہیں جبکہ تیزی بہت بڑی کرنی ہوتی ہے لیکن پانچ چھے سو پوائنٹ میں ہاتھ پاؤنٹ کھلنے لگتے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ ہاتھ پاؤنٹ لانے کا ٹائم نہیں ہے مارکٹ میں جب آپ بزنس کر رہے ہیں تو تیزی بھی ہوگی اور مندی بھی ہوگی جو مندی برداشت کر سکتا ہے وہ ہی تیزی یعنی اویل پوری کر سکتا ہے اور اوورال دو دن کے حساب سے یہ لگتا یہ تھا کہ مارکٹ نے اپنا ایک یعنی کے لو لیول رکھ دیا ہے وہ مارکٹ اب باؤنس بھائک ہو جائے کہ ایک اچھی کلوزنگ دے گی الحمدلہ آج مارکٹ میں ایک ہزار پیچھتر پوائنٹ کا ہائی لگا اور ایک ہزار پوائنٹ پلس کے قریب مارکٹ کلوز رہی ہے پچھتر ہزار آٹھ سو اٹھتر کے قریب جہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا مارکٹ نے اسے قریب ہی کلوزنگ دی ہے والیمز بھی بہتر ہو گئے پانچ سو تیس میلین کے والیمز ہوئے جو کل کے والیمز سے بہت زیادہ تھے کل چار سو سولہ میلین کے والیمز ہوئے تھے والیم میں بھی اضافہ ہوا مارکٹ میں اچھا کام ہوئے اس کے ساتھ ہی اگر ہم کچھ سٹاک کی بات کریں کل ہم نے کچھ سٹاک شیئر کیے تھے آپ کے ساتھ کہ ان کی ریکوری اسپیکٹیٹ ہے جس میں کیپکو تھا ایف ای بیل تھا دیوان فاروق موٹر تھا بہت سارے سٹاک تھے سازگار تھا الحمدللہ بہت سارے ٹارگٹس اچھی ہوئے اس کے ساتھ ہی آگر ہم دیکھیں تو خبریں تین بڑی خبریں ہیں مارکٹ کے اندر سب سے پہلی خبر اگر بڑی خبر کی بات کریں تو وزیراعظم شیبہ شریف سے آٹو اور پارٹس مینیفیکچرز کے وقت کی ملاقات آٹو سیکٹر پاکستان مقامی سطح پر گاڑیوں کی تیاری کریں وقت نے حکومت کی کاروبار کی سرمایہ کار دوست پولیسیوں پر وزیراعظم کو خراجہ تیسین پیش کیا ہے اب جو آٹو سیکٹر نے پاکستان میں مقامی سطح پر گاڑیوں کی تیاری کریں یہ وزیراعظم کا بڑی خبر تھی جس سے ہماری جو انڈسٹری اس کو پروک ملے گی اور یہ ہماری ملکی محیشت کے لیے بہت اچھا ہے اچھا دوسری بڑی خبر یہ تھی کہ سعودی آرام کو کمپلیٹ ایکوزیشن آف پورٹی پرسن اسٹیکس ان گو پاکستان جو آئل ان گو پاکستان کے جو شیز ہیں پاکستان کے ادھر اس کو پورٹی پرسن یعنی کہ ایکوائر کریں گے اچھا اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو تیسری بڑی خبر یہ تھی کہ ملٹ ٹریکٹر کی دنیا بھر میں مانگ پچیس سوٹ ٹریکٹر برامت آہ اوہر اول اگر دیکھا جائے تو ملٹ ٹریکٹر کے یعنی کہ آہ دیماند بڑھ رہی گیا اس کے ساتھ ہی پی آئی کے حوالے سے بھی کال ہم نے آپ کو گود نیوز دی تھی کہ یورپین یونین کے حوالے سے آہ کوئی فیصلہ آ سکتا ہے ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو پی آئی کی خریداری میں آٹ ملکی اور گیل ملکی کمپنیوں کا اظہاری دلچسفی آہ یورپین یونین آہ جو ایرلین کو جو بینٹ کیا تھا اس کے بارے میں بھی یہ کہ کوئی آہ لیفٹ ہو سکتا ہے اور پی آئی کی پیوریزشن کے حوالے سے کافی چیزوں کو شورٹ لسٹ کر لیا گیا کل ہم نے آپ کو کہا تھا کہ پی آئی میں جو جو لوگ فسے ہوئے ہیں وہ گھبرائی نہیں ریٹ آ جائیں گے اور الحمدللہ ریٹ آنا شروع ہو گئے اس کے ساتھ ہی آہ کچھ اور نیوز کے پر نظر دانے تو گول پرائس پاکستان میں اضافہ ہوا ہے دو لاکھ اکتالیسہ ساتھ سو پر تولہ چل رہا ہے پاک روپیز ریباؤنڈ کر گیا چود اٹھارہ پیسے ڈالر جو میں گراوٹ رہی ہے اچھا نیسل پاکستان کے حوالے سے بھی پوزیٹیو نیوز تھی کہ لاہور ایم او یو فور ریسرچ این کالوبریشن اچھا سعودی آرام کو کے حوالے سے پوزیٹیو نیوز تھی اور میزان مین کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو پوزیٹیو نیوز تھی اچھا اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں چونکہ منت کلوز ہو گیا مائی کا منت اور بہترین کلوز ہوا اس پورے منت میں ہماری پوری کوشش رہی کہ ہم آپ کو بہترین ریزلٹ دیں مارکٹ کے اندر اور اچھے سٹاک بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں اس پورے منت کے اندر ہم نے آئی سیل کے بارے میں بتایا جب آئی سیل آپ کا ٹریڈ ہو رہا تھا پچتہ تر روپے کے قریب سیمنٹی فائی تھرٹی ون کی قریب ہمارا ٹارگٹ تھا ایٹی سیون نائنٹی کا ہائی لگا آئی سیل کا اور الحمدللہ اس کا ٹارگٹ اچھی ہوا دوسرے نمبر پہ آتے ہیں دیوان فاروق موٹر دیوان فاروق موٹر میں ہم نے پہلی کال چلائی تھی 20 سوپے کے قریب 19 سوپے کے قریب کہ یہ ڈبل ہو جائے گا الحمدللہ ڈبل ہو گیا پھر دوسری کال ہم نے چلائی 34 سوپے کے قریب کہ بریک آؤٹ ڈبل ہے اور 44-50 کا ریزیسٹن نیور ہے جو کہ اچھیب کرے گا 47-46 سے اب آف یعنی کہ ٹریٹ کر رہا ہے اس منت میں یہ ہماری دوسری کال تھی اچھا انٹرنیشن انڈسٹری کی کال تھی ہم نے 154 کی قریب ٹارگٹ تھا ہمارا 180-210 اس وقت 198 کا ہائی مار چکا ہے اور 210 کی تیاری ہے اور 240 ہمارا تیسا ٹارگٹ تھا اچھا چوتھے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو مغل کے بارے میں ہم نے دیا اور مغل کے بارے میں بتایا کہ یہ 88 تک موف کرے گا اس وقت مغل بھی اگر ہم دیکھیں تو 90 کا ہائی مار چکا ہے اور 68-70 پہ کال تھی ہماری الحمدللہ یہ کال تھی اس کے علاوہ اور بہت ساری کال تھی جن میں ہم نے کچھ جو بہترین کال تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی اور بھی بہت ساری کال کے تارگٹس اچھی ہوئے اس طرح کی سپیشل کال تھی میں ٹائم لی شیئر کی جارہی ہوتی ہے بہت سارے کلائنٹ دوسرے ہوسیس میں دوسری جگہوں پہ کام کر رہے ہوتے اور اکثر گلا کر رہے ہوتے ہمیں تو کوئی ریسرچ نہیں ملتی ہمیں تو کوئی ٹپس نہیں ملتی جب آپ کو ہم اتنی بہترین ریسرچ دے رہے ہیں تو پھر کس چیز کی ویٹنگ ہے کس چیز کی آپ انتظار کر رہے ہیں اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم آپ کو چل کر ہم آپ کے پاس آکے آپ کو بتائیں اب آپ نے ہی کچھ حرکت کرنی ہوگی آپ نے اپنا اکاؤنٹ ہماری طرف شفٹ کرنا ہوگا آپ نے ہماری طرف کام اگر آپ نے بہترین کام کرنا ہے تو ہماری طرف اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوگا جہاں سرویس نہیں مل رہی ہے وہاں سے موو بون کرنا ہوگا ہماری طرف تو آپ بہترین کام کر سکیں گے اور ایک اچھی ٹریڈنگ کو اویل کر سکیں گے جو یوٹیوب کے اینکس میں ہم اتنا بتا سکتے ہیں تو ہم اپنے پیشنگ میں تو بہت زیادہ کچھ بتا سکتے ہیں اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے اس چیز کو آپ نے سوچنا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم انٹرنیشن مارکت کی طرف بات کریں تو انٹرنیشن مارکت میں اس وقت کر رہا ہے سیونٹی ایٹ ڈالر ٹوانٹی فور کے پاس سیونٹی نائن سے لے کے ایٹی ون تک جبکہ گولڈ سیلور میں ہم دیکھے تو اضافہ دو دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ اضافہ ہوگا گولڈ ہے تیس سو چھتر کے پاس یعنی ساڑھے نو ڈالر پلس ہے جبکہ سیلور آپ کا بڑھ گیا ہے اکتیس سیونٹی فور کے پاس چر رہا ہے گولڈ سیلور ریباؤنڈ کر جائیں گے سیلور آپ کا تھرٹیٹیو سے تھرٹیٹری ہو جائے گا اور گولڈ ہو جائے گا تیس سو اسی سے لے کے چوبیس سو پچیس تک موپ کرے گا اس کے علاوہ ڈالر اینکس پر تھوڑی گرابت ایسپکٹیٹیو ریسٹرن لیول سپورڈ لیول آپ کے سامنے چھتر ہزار تنیس سو ساتھ ہمارا ریسٹرن لیول ہوگا مارکٹ اس ویق کے حصف سے ایک سو نو پوائنٹ اوور بوٹ ہے جبکہ سال اور مند کے حصف سے دیکھیں تو جو مارکٹ کل تک تھوڑی سی ریکوور یعنی کہ تھوڑی سی اس میں کنیکشن ہوئی تھی اور بوٹ میں کمی آئی تھی آج پھر اضافہ ہوا ہے ایک ہزار پوائنٹ کا اٹھارہ ہزار چھ سو ستاسی پوائنٹ اوور بوٹ ہے سال کے حصف سے جبکہ مند کے حصف سے اگر ہم دیکھیں تو چوبیس سو تہتر پوائنٹ اوور بوٹ ہے اچھا بات کر لیتے ہیں مارکٹ کے حوالے سے کہ مارکٹ نے پرفارنٹ کس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شورٹ گراف کے حصف سے دیکھیں ہم چوتہ رہزار چھ سو سے مستشد آپ کو یہ کہتے رہے ہیں کہ مارکٹ اوور سولڈ ہے اور مارکٹ نے ریباؤنٹ کر جانا ہے مارکٹ نے ریکووری کرنی ہے اپنی کتر ہزار آٹھ سو کی کلوزنگ دینی ہے آج الحمدللہ اس سٹیج کے اوپر مارکٹ کلوزنگ دے چکی ہے اچھا شورٹ گراف کی پیکٹر آپ کے سامنے ہے مارکٹ سیونٹی ایٹ پرسن اوور بوٹ ہے اچھا مارکٹ سٹارٹنگ میں یہ کہہ سکتی ہے کہ جیسے چکے پلس تو کافی اچھی کلوز ہوئی ہے اور بہت سٹرونگ کلوز ہوئی ہے تو اسپیکٹریز نے کہ مارکٹ آپ کی ہائر سیٹ پر جائے گی اور ایک ہائر سیٹ کا ایک موقع دے گی جس کو ہم ڈسکرس کریں گے تھوڑا سا لانگ گراف کے اندر دیکھیں شورٹ گراف کے اندر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ سیونٹی ایٹ پرسن اوور بوٹ ہے اور مارکٹ کی جو سپورٹ سے وہ سیونٹی فائیس کاؤزن پائیف انڈریٹ اور سیونٹی فائیس کاؤزن تری انڈریٹ یعنی کے مارکٹ کی سپورٹ ہے یعنی یہاں تک شورٹ کریکشن جنریٹ ہو سکتی ہے اب آجائے اب تھوڑا سا لانگ گراف کے حساب سے لانگ گراف کے حساب سے مارکٹ نے آج کے دن میں بریک آؤٹ دیا سیونٹی فائیس کاؤزن سیونٹی فائیس کاؤزن سیونٹی کا بریک آؤٹ دیا تو انشاءاللہ اسپیکٹری دے کہ منڈے والے دن بھی مارکٹ آپ کی ہائر سیٹ پر اوپن ہوگی کوئی انٹین انلیس کوئی نیگٹیو نیگٹیو نیوز نہ آ جائے ادر ویس اس وقت تو ساری نیوز پاؤزنیویں جس میں انٹرس ریٹ میں کمی بھی ایسپیکٹری دے ایک پرسند کی اس وقت یہ بھی ایسپیکٹری دے کہ آہ بجر بھی بہتر ہوگا یہ بھی ایسپیکٹری دے کہ آئی ایم ایف کا پرگرام ہو جائے گا اور بہت ساری پاؤزنیو نیوز پاؤزنیو ڈیولمنٹ ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس وقت دے کہ مارکٹ کھلے گی آپ کی پاؤزنیو اور مارکٹ آہ چھہتہ رہزار سے لیکے چھہتہ رہزار دو سو کا ہائی لیول دکھا سکتی ہے اور جو دو سو پچاس جو مارکٹ کا پریویس ہائی تھا وہ آپ کا مین ریسٹنیو نیوز کا جیسے ہی بریک ہوگا مارکٹ مزید ہائر سر پہ جائے گی لیکن منڈے والے دن تین سو سے لیکے چھے سو پوائنٹ اگر پلس ہوتی ہے تو آپ نے کوشش یہ کہنی ہے کہ پروفیٹ اگرنی ہے کیون جو سٹوک بہت زیادہ بڑھ چکے ہوں ان میں پروفیٹ اگرنی ہے تاکہ ڈپ پر دوبارہ لینے کا موقع ملے یاد رکھیں پروفیٹ اگرنی پہ ہم کبھی نہیں روکتے مارکٹ ڈپ ہو جاتی ہے پھر ہم کسی کا گلاش سنتے بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے پروفیٹ اگر نہیں کی تو یہ آپ کا مسئلہ ہو گیا اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ بریک آؤٹ دے چکی ہے پچھل ترزار سارسو انشاءاللہ اسپیکٹر دے کہ مارکٹ آپ کی موگ کرے گی افس اسپیشل گروہ میں ٹائم بے ٹائم ساری چیزوں کو ہائی لیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے سٹوک بتائے جا رہا ہوتے ہیں آج یعنی کہ آہ جو آئی ٹی سیکٹر تھا چلنے سے پہلے ان کی کال دی گئی الحمدللہ اپر لوک لگے سیمیٹ سیکٹر کی کال دی گئی پھر اوٹو کی کال کے برے میں بتائے گیا بہت ساری چیزیں بتائی گیا الحمدللہ ٹارگٹس اچھیو گئے انشاءاللہ اسپیشل گروہ میں اور بھی بہت ساری چیزیں شیئر کی جا ہی ہوتی ہے آپ کے جہاں کئی پہ بھی اکاؤنٹ ہے آپ کو سرویس نہیں بھیل رہی آپ بہتر پریڈنگ چاہتے ہیں بہتر پریٹ فارم چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں پاکستان اسٹوکیشن میں ایک بہتر پریڈنگ کریں تو اس کے لیے آپ نے جوائن کرنا ہے کامران میمن بھاوانی کے پریٹ فارم کو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایک بہترین سرویس دی جائے گی جہا آپ اسٹوک کے اندر ایک اچھی تریڈنگ کر سکیں گے بہت سارے لوگوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ مارکٹ کر کر جائے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگا ہی دی جائے گی جب مارکٹ میں کریکشن ہوگی یا مارکٹ میں ڈاؤن سائیڈ ہوگا تو اس کے لیے بھی آگا ہی دی جائے گی اس کے ساتھ ہی کوشش کریں گے تو ویکنڈ کے اندر کچھ اور بہترین سٹوک آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے آپ کے رسک میں آپ کے انویسمنٹ میں اضافہ ہو ٹھیک ہے جی شکریہ کامران میمن بھاوانی اللہ حافظ موسیقی